اور میں اب بہت عدب ایترال سے کے ساتھ اس محفل کی افتتہائی تقریب کے لیے پچھدل اسلام والمسلمین علی جنام مولانا مہراج ادر صاحب قبلہ جو عادب کو سے تشریف لائے ان سے ادائش کرتا ہوں کہ اسم نوراڈی محفل کو کتاب فرمائیں ایک جاکی سرواز سے آپ ان کا استقبال کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین طائرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علیہ آدائی من الان الى قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکل شین اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت صلوات پڑے اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بالخصوص ابھی تک اس جشن کے سیکریٹی سب کا شکریہ دا کر رہے تھے میں انجمن خنچہ باسیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر مجھے یہ موقع عطا فرمایا میری لے شرف ہے واقع جو زحمت نوجوان اور انجمن کے ممبران اور دیگر افراد نے دامے درہمے جیسا بھی کیا ہے عوام کا بھی شکریہ اطراف سے آئے ہوئے دیاتوں اور گاؤں سے مومنین کا شکریہ کہ ان لوگوں نے ہر طرح کا تعاون ہمیشہ کیا ہے اور بالکل ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے میں نے جو ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں لیکل لشائن اساس ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے وَأَسَاسُ الْإِسْلَامُ اور اسلام کی بنیاد حُبُّ وَنَا أَحْلِ الْبَیْتِ ہمارے اہلِ بَیْتِ کی محبت ہے یعنی اگر ہر چیز قائم ہے باقی ہے تو کسی بنیاد پہ یہ اوپر کی چھت ہے یا نیچے سے یہ ہٹا لیا جائے یہ قائم و دائم نہیں رہ سکتی آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کا نام ہے محبتِ اہلِ بَیْتِ یعنی محبتِ اہلِ بَیْتِ کو اگر ہٹا لیا جائے تو اسلام کی کوئی بنیاد نہیں رہ جائے گی جب اسلام کی بنیاد ہی نہیں رہے گی تو اسلام کی جو چھت پڑی ہوئی ہے جو امارت ہے وہ خود بخود منہدیم ہو جائے گی شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا سب سے زیادہ جس چیز میں پڑی رہتی ہے دنیا سب سے زیادہ جس سے دشمنی کر رہی ہے اس کی دشمنی کسی اور چیز سے نہیں ہے محبتِ اہلِ بَیْتِ سے ہے اور آپ ذرا غور کیجئے گا قرآنِ کریم میں بھی پروردیارِ عالم نے اگر اپنے پیغمبر سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تو پروردیارِ عالم سے کہتا ہے کہ قُلْ اِن کُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پیغمبر سے پروردیارِ عالم نے یہ کہا توجہ کیجئے گا آپ کہہ دیجئے کہے تو خدا رہا تھا ڈائریکٹ کہہ دیتا لیکن پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے کیوں پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے شاید اس لیے کہ جب میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنے پیغمبر سے کہلوانا چاہتا ہوں اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں میں لفظِ قُل سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو جو میں کہتا ہوں وہی میرا حبیب کہتا ہے میرے قول میں اور میرے حبیب کے قول میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا لیانا پرورد یارِ عالم نے فرمایا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے دعوائے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو کسے نے کہا؟ اللہ نے کہا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب تم پیغمبر سے محبت کر رہے ہو جب تم اللہ سے محبت کر رہے ہو تو اللہ کی محبت دکھے گی کہا؟ کہا وہ دکھے گی اتباعِ رسول میں وہ دکھے گی کہا؟ کہا اتباعِ رسول میں تو دنیا کو ایک پیغام یہ دیا گیا کہ رسول کی اتباع کرو رسول کی اتباع کیوں؟ کہا یہ اللہ سے محبت کا ہے ثبوت اللہ سے محبت کا ہے ثبوت لیکن ایک زمانہ وہ آیا میں جلدی سے شاک کر رہا ہوں تاکہ محفل شروع ہو جائے ایک زمانہ وہ آیا اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا اگر مجھ سے محبت کو ثابت کرنا ہے تو رسول کی اتباع کرو زمانہ وہ آیا سندس ہجری کے بعد اب پیغمبر ہے نہیں اتباع کریں تو کس کی کریں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ہے اتباعِ رسول میں اللہ کی محبت کا ثبوت دیا جائے گا اتباعِ رسول میں تو اتباعِ رسول ہمیں کرنا ہے محبت کا ثبوت دینا ہے تو محبت کے ثبوت کے لیے محبت کے ثبوت کے لیے اتباعِ رسول چاہیے اتباعِ رسول اب ہم کر رہے ہیں لیکن پیغمبر اپنا سامانے شفر باندھ کر کے بارگاہِ الہی میں واپس جا رہے ہیں تو اللہ سے ہم نے کہا خدایا اب پیغمبر جا رہا ہے ہمیں اپنا ثبوت دینا ہے تو یہ بتا دے وہ ثبوت ہم کیسے دیں کہا دیکھو ذرا انتظار کرو میرے حبیب کا حج مکمل ہونے دو جیسے ہی حج مکمل ہوگا اتباع کا راستہ بند نہیں کیا ہے پیروی کے لیے میں نے اب بابِ ولایت کو رکھ دیا ہے رسالت کا راستہ بند ہوا ولایت کا راستہ کھل گیا کہا ولایت کے راستے پر کیسے چلا جائے کہا علی کو ولی بنا دیا گیا لفظوں کو بدل کر کے کہوں خلیفہِ رسول بنا دیا گیا کیوں خلیفہِ رسول بنایا گیا تاکہ اس اللہ کی محبت کا ثبوت اس خلیفہِ رسول کی اتباع کے ذریعے سے ظاہر کیا جا سکے اللہ کی محبت کا ثبوت خلیفہِ رسول خدا کی اتباع و پیروی کر کے ثابت کیا جا سکے اب ہمارے پاس وہ طاقت نہیں کہ ہم وہ پیروی کیسے کر سکے توجہ کیجئے گا شاید وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس پیروی کے راستے نہیں تھے اطاعت کے راستے نہیں تھے کہ ہم کیسے خلیفہِ الٰہی کی اتباع و پیروی کریں جہاں یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا رسول اللہ نے مسئلہ حل کیا میرے بعد رسالت کے بعد ولایت کا میں انتظام کر کے جا رہا ہوں تاکہ اللہ سے اپنی محبت کو ثابت کر سکو درِ علی پہ ہم کھڑے ہو گئے ہم نے کہا اے علی ہم تو مولا ہے نہیں ہم تو آپ علی ہے نہیں اب ہم کیسے اتباع کریں رسول کی اتباع کیسے کریں علی نے کہا خاموش رو میں تمہیں راستہ بتا دوں گا کہ ولی عمر کی اتاعت خلیفہِ الٰہی کی اتاعت کیسے کی جائے گی علی نے مشلہ بچھایا ہاتھوں کو اٹھایا خدایا مجھے ایک بیٹا دے دے کہ یہ بیٹا دے دے بیٹا کس لیے دیا کس لیے مانگا کہا اس بیٹے کو دیکھتے جاؤ وہ جو کرتا جائے وہی اتباع خلیفہِ الٰہی ہے اللہ نے ایک بیٹا دیا علی کو جس کا نام رکھا گیا ابباس ابباس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک معنی بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ابباس کے ایک معنی یہ ہے جو اہلِ لغت نے بیان کیا ابباس کے معنی لوگوں نے شیر بیان کیے ہیں لیکن اہلِ لغت نے جو لکھا ہے ابباس اس شیرِ نر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر کے سارے شیر ڈر جائیں ڈر ہی نہ جائیں ابباس اس شیر کو کہتے ہیں جس شیر کو دیکھ کر کے سارے شیر بھاگ جائیں اب سمجھ میں آیا کہ جاہرن لبے فرات پر نامور پہلوانوں کو رکھا گیا تھا تلوار نہ تھی ٹوٹا ہوا نیزہ تھا بھاگے وہ کیوں شاید انہیں لفظِ ابباس کا مجسم مانی دکھ گیا پہلی بار دنیا نے لفظِ ابباس کا مجسم مانی دکھا تو بھاگ گئے اللہ نے اطاعت و پیروی کے لیے بھیجا اور شاید جنابِ ابباس نے شاید نہیں یقیناً جنابِ ابباس نے ایسی پیروی امام کی کی ایسی پیروی امام کی کی کہ زیارت نامہ آپ پڑھتے ہیں ایوہا الابدالسالح المطیو للہ والرسول سلام ہو اللہ کے ایسے صالح بندے پر جو اللہ اور اس کے رسول کا مطی ہے مسئلہ واضح ہو گیا جنابِ ابباس رسولِ خدا کے زمانے میں تھے جنابِ ابباس رسولِ خدا کے زمانے میں تھے نہیں جنابِ ابباس کا وجود وجودِ مبارک رسولِ خدا کے زمانے میں تو تھا نہیں لیکن زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایوہا الابدالسالح المطیو للہ والرسول اللہ کے مطی اور رسول اللہ کے مطی رسول اللہ کی اطاعت تو کی نہیں رسول اللہ کی اطاعت کی نہیں پھر ہم زیارت میں کیوں پڑھتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس نے خلیفہِ الٰہی کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بھی پیروی کر لی اللہ کی بھی اطاعت کر لی سلوات پڑھئے برمحمد وآل محمد لعظم محبتِ اہلِ بیت جو اساس ہے جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے امامِ شادیق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے تین طرح کے ہیں ہمارے چاہنے والے تین قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو ظاہرن ہمیں چاہتے ہیں اور باطنن نہیں چاہتے ہیں ایک وہ ہیں جو ظاہرن چاہتے ہیں صرف زبان پہ علی علی ہے باطن اور کردار علی کے کردار سے خالی ہے دوسرے وہ ہیں جو باطنن توجہ کیجئے گا یہ قابلِ غور ہے جو باطنی طور سے چاہتے ہیں چھتے امام کا قول میں پیش کر رہا ہوں دوسرے وہ ہیں جو باطنی طور سے ہمیں چاہتے ہیں لیکن وہ ہماری محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں دیکھئے دونوں کو دیکھا ایک ظاہر تو محبتِ اہلِ بیت کرتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے محبتِ اہلِ بیت نہیں اتر سکی دوسرے وہ ہیں جو باطنن تو چاہتے ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں کرتے ہیں اب چھتے امام ان تین گروہ میں سے فرماتے ہیں کہ کون سا گروہ سب سے اچھا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے فرماتے ہیں کہ ان تین میں سے سب سے اچھا گروہ وہ ہے جو ہماری محبت کو ظاہرن اور باطنن دونوں مانتا ہے یعنی اگر دل میں محبت ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے اس کا اظہار بھی کرتا ہے یعنی اگر چاہتا ہے تو چاہت کو ظاہر کرتا ہے جنابِ عباس نے جنابِ عباس نے اہلِ بیت سے محبت کو اس طرح سے چاہا ہے اس طرح سے چاہا ہے کہ ماں نے حکم نہیں دیا تھا توجہ کیجئے گا ماں باپ کا حکم واجب ہو جاتا ہے اگر وہ حکم دے دیا ماں نے خواہش کا اظہار کیا تھا یہ تمہارے آقا ہیں انہیں بھائی نہ کہنا توجہ کیجئے گا یہ تمہارے آقا ہیں کبھی بھائی نہ کہنا زندگی بھر آقا کہا توجہ کیجئے گا زندگی بھر آقا کہا یہ آپ بھی سنا کرتے ہیں ہم بھی سنا کرتے ہیں پیغام یہ اس میں چھپا ہوا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گفتگو یہی پہ ختم ہو گئی عزیزہ نگرامی جنابِ عباس سے کس نے کہا تھا کس نے خواہش کی تھی اپنے آقا کو آقا ہی کہنا بھائی نہ کہنا یہ سکھایا کس نے ماں نے سکھایا تو ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی اگر سلیقے سیکھنے ہیں تو وہ صرف ماں سکھائے گی اگر ماں چاہے تو بچے کو بچے کو عباس بنا سکتی ہے ماں اگر چاہے اور بگاڑ دے آخر میں اس جیشن کی مبارک بات کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں کہ خدا یا ہم سب کو جنابِ عباس کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی طرح ہمیں وفاداری عطا فرما اپنے بھائیوں سے بھائی جیسا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو وہ اطاعت وہ علم وہ شجاعت وہ وفاداری عطا فرما جو سرکارِ باب الحوائج میں تھی اور اسی کے ساتھ کہ خدا یا ہم سب کو اس جیشن کی برکت کے سبب ہم جس کے انتظار میں ہیں خدا یا ہماری یہ دعا ہے کہ اگلا جو جیشن ہو وہ وقت کے امام کی صدارت میں ہو خدا یا ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اور تمام مومنین کی دلی حاجات کو پوٹ فرما واسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت